بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ امید ہے خریصے ہوں گے پاک لات میں خشامدید کہتا ہوں فرینڈ میں نے آج سرافہ بزار خان نگینہ سٹون ہاؤس میں ویزرڈ کیا ہے تو بھائی کے پاس کافی ساری نگینہ میں کلیکشن ہے اوریجنل چائنہ ہر قسم کی ورائٹی ہے آئیے شعب کے اونر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم حالیکم السلام سر جی کیا حال ہے شکر الحمدلو میرا نام شیر علی ہے شاپ کا نام خان نگینہ کٹنگ آوس سر آپ کتنے عرصے کے یہ کام کر رہے ہیں مہارا ادھر ربن پندرہ سال ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ہر قسم کے سٹون مل جائیں گے اوریجنل ہر قسم کے نیلم یاکوت مرجان فروزہ اور بہت مناسب ریئرڈ جی سر آپ فسٹ اپل کیا دکھا رہے ہیں فسٹ اپل میں آپ کو نیلم دکھا رہا ہوں اوریجنل ہے بینکاک سے آتا ہے یہ آپ کو پر کرٹھ ڈیٹھ سو روپے ملے گا پر کرٹھ ڈیٹھ سو روپے گرام یہ ایک نڈاک کتنے کا بنے گا تھا یہ ایک نڈاک بنے گا یہ ویڈ کے حساب سے ہے وزن کے حساب سے یہ ڈائی گرام وزن ہے اس کا یہ بہت ملے گا تھا انیس سو روپے کا بنے گا تھا انیس سو روپے کا بنے گا تھا بیس کا ڈائی گرام مزن ہے پانچ گرام لوگ ہے تو چار آزار کا ہو جائے گا اتنے گرام لیں گے اس حساب سے پیسے ہو جائے گا اس کے بعد یہ ریٹ آپ اول سیل دے رہے ہیں یہ اول سیل کر رہے ہیں اس کے بعد یہ پکراج ہے یہ آپ کو ملے گا ڈائی سو روپے کرٹھ بارہ سو پچاس سو روپے گرام ٹھیک ہے سر یہ بھی بینکاک والا ہے ٹھیک ہے یہ اوریجنل ہے یہ بھی اوریجنل ہے اوریجنل ہے اوریجنل ہے ٹھیک ہے سر نیکس دکھائیں نیکس آپ کو یاکود دکھا رہا ہوں کشمیر والا آخر یہ افریقی یاکود ہے ٹھیک ہے سر یہ اوریجنل ہے یہ بھی اوریجنل ہے ٹھیک ہے سر اس کا کیا گرام ہے یہ بھی آپ کو ملے گا پندرہ سو روپے گرام پندرہ سو روپے کرٹھائیں اور ایک یاکود یہ ہے یہ کشمیر والا ہے یہ آپ نے لوکل پاکستان کے ہاں یہ کشمیر اچھا جیس کا کیا گرام ہے یہ پرائز ہے یہ پندرہ ہزار روکے کا یہ ساڑھے تیرہ کیرٹ وزن ہے اس کا ایک دانہ پندرہ ہزار روپے کا ہے یہ دانہ آٹھ ہزار روپے کا ہے اس کا گرام کتنے کا ہے یہ گرام ہزار روپے کا ہے کیرٹ پانچ ہزار روپے گرام چھیک ہے سارے یہ ادھر کشمیر کا یاکوت ہے چھیک ہے نیکس کیا دکھا رہے ہیں یہ اتھوپیا کا اوپل ہے اس کو واٹر اوپل بھی بولتے ہیں چھیک ہے یہ اگر ٹکانے میں رہا ہوا یہ چھوٹا سائز ہے اس میں یہ بڑا سائز ہے اس کی کیا پڑا ہے سارا گرام یہ ہے جی یہ بڑا دانہ ہے ستائیس ہزار روپے کا یہ اٹھارہ کیرٹ وزن ہے پندرہ سو روپے کیرٹ لگایا اور یہ چھوٹے دانے ہیں یہ ساتھ سو روپے کیرٹ ہے یہ پہنتیس سو روپے گرام پہنتیس سو روپے گرام اس میں بھی مختلف کوارٹی ہیں اس میں بلیک بھی آتا ہے اب اس میں اسٹیلین اوپل لیں گے وہ اس سے مہنگا ہو جائے گا وہ پندرہ سو دو ہزار پچیس سو روپے پر کیرٹ ملے گا اس کے بعد یہ مرجان دکھا رہا ہوں آپ کو یہ مرجان دیکھ لے یہ مرجان دیکھ لے یہ اریجنل ہے سارا یہ اریجنل ہے یہ اس طرح کی افسور نمات ہے مرجان یہ میں بھی پکڑ رہے ہیں اس کا تو فران شریف میں بھی ذکر ہے یہ اریجنل ہے یہ اریجنل ہے یہ اریجنل ہے یہ اریجنل چیز ہے یہ دو سو روپے کیرٹ ہے ہزار روپے پر گرام یہ اس میں اور بھی قوالٹی ہے اس طرح ہوتا ہے اس میں ہزار روپے پر کیرٹ بھی ملے گا مرجان وہ مطلب جتنا اچھا دانہ ہوگا اسی صاحب سے پر اس کا پرائس بھی بڑھتا جائے گا یہ سمندر سے نکلتا ہے یہ لکڑی ہوتی ہے نا مرجان اس کو تراش کے بناتے ہیں یہ تراش کے بناتے ہیں ٹھیک ہے نیکس کیا رکھا رہے ہیں نیکس صاحب کو مہین اجف دکھا رہا ہوں دوبارہ پر اچھا اسے کیا کہتے ہیں اس کو مہین اجف کہتے ہیں مہین اجف اچھا یہ کیپیشون بنے ہوئے پوٹے اور یہ کٹنگ والا بنا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے کیا پرائز ہے صاحب یہ آپ کو دو سو روپے گرام ملے گا اچھا یہ دانا پندرہ سو دو ہزار بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اوریجنل ہے یہ بھی اوریجنل ہے ٹھیک ہے نیکس کیا دکھا رہے ہیں نیکس ٹاپ کو نیکس ٹاپ کو روبی دکھا روبی سٹار دکھا رہا ہے اسے ترجم بنا ہو ہے روبی سٹار اس کو پہتے ہیں اچھا یہ اوریجنل ہے صاحب یہ اوریجنل ہے یہ بھی بینکاک سے آتا ہے اس کی کیا فرائز ہے یہ دو ہزار روپے کا دانہ بنتا ہے دو ہزار کا دانہ ہے ٹھیک ہے یہ سنگ مریم ہے یہ بھی پتھر ہے اوریجنل پتھر ہے اوریجنل چیز ہے ٹھیک ہے یہ ہندر پرسنٹ شور سار ہے ہاں بالکل ہندر پرسنٹ اس کی کیا فرائز ہے سار یہ آپ کو پانچ روپے پر پیس ملے گا پانچ روپے کا ایک پیس ہے جہاں روپے کا یہ دیکھا ہے یہ سنگ مریم ہے سینی فیلال ختم ہوئے وہ نہیں ہے اور یہ ایرانی پڑا ہوئے ہے اس کی پرائز ہے کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا پرائز پانچ سورپے سے لے کے پچیس سورپے تک پر گرام ملے گا یہ اس میں کوئی خاص مسائلہ ڈالا ہوئے ہیں یہ کھوپا ہے کھوپا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خراب نہیں ہوتا ہے پھر واپس میں ٹکرتے ہیں وہ رف ہو جاتا ہے اس سے پھر وہ چکناڑ رہتی ہے رف نہیں ہوتا ہے اچھا احتیاط کی دی یہ زمرد ہے اس کو ایمرلڈ بھی بولتے ہیں پنہ بھی بولتے ہیں اور زمرد بھی بولتے ہیں ایمرلڈ انگلیش میں آگیا پنہ اپنی اردو سپیکنگ میں آگیا ٹھیک ہے اس کی کیا پرائز ہے؟ یہ آپ کو ملے گا ہزار روپے پر کیرٹ ہزار روپے پر کیرٹ ٹھیک ہے پانچ سو روپے کیرٹ بھی ہے تین سو بھی ہے ایسا دانہ ہوگا پانچ ازار روپے کیرٹ بھی ملے گا ایسا دانہ بڑا ہوگا یا کوالٹی میں فرق ہوگا جتنا اچھا ہوگا جتنا خوبصورت ہوگا اس حساب سے پر ریٹ ہوگا چھے دانہ ہوگا جی سردوب آٹیفیشل کے بارے کے بارے میں باتا ہے ابھی یہ جو ورائٹی دکھائی ہے یہ ریال میں دکھائی ہے ابھی میں آپ کو آٹیفیشل دکھا دے جیسے کیسان کی اگر کوئی لے تو کلیم آپ کو ذمہ دا ہوگی ہاں انشاءاللہ چھے دکھائے آپ یہ آٹیفیشل ہے یہ آٹیفیشل ہے یہ آناری آکوت چھے دانہ یہ ہے آناری آکوت چھے دانہ اس کی کیا پرائز ہے؟ بگی ایک بد Apps کے لئے یہ ہے , یہ خواستئی کی وزید ہے یہ ARM 50 روپےگرام اور یہ خواستئی کی رلاح ہے یہ به Academy ق入ے ایک آkad وزید کا دخول بندیہ دوسری طریقہ ены پھر ایسا وزید کا viu کیا آخری آخری آخر giggles پھروزین جو میں نے پہلے دکھا ہے اس کا بھی جڑ تھا اس کا بھی جڑ ہے سیم چیز ہے مطلب یہ ہے کہ بس اچھینہ والے بنا رہے ہیں آج کل مطلب ان کا بھی سیم چیز ہے وہ کام جو کرتے ہیں اس کو پتا چل جاتے ہیں یہ اوریجنل ہے اٹیفیشل ہے چیز میں انیس بیس فرق بھی نہیں ہے اس کا بھی جڑ تھا اس کا بھی جڑ ہے جس کا ایکسپیرینس ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی نیچرل ہے کہ نہیں اس کو مقصد لوگ اوریجنل کہہ کے بھی بیچ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ بزار میں ہر قسم کے بندے بیٹھے ہیں اوریجنل میں بیچ رہے ہیں جو بتائیں گے وہ بیچ رہے ہیں انشاءاللہ انیس نیس بھی نہیں ہوگا نیکش کیا دکھا رہے ہیں ایک یہ فروز ہے اس کا کلر ایرانی والا تھا اس کا رنگ وہ سینی والا ہے یہ بھی ارٹیفیشل ہے نیچرل نہیں ہے اس کی کیا پرائز ہے صاحب یہ بھی مطلب یہ پانچھے سو روپے کا دانہ مل جائے اوریجنل جو ہے یہ بھی گراموں کے حساب سے ملتا ہے اوریجنل بھی گراموں کے حساب سے ملتا ہے اوریجنل اوریجنل ہے ارٹیفیشل ہے ارٹیفیشل ہے باقی یہ سارے سٹون لگے ہیں اس پہ بھی کیمرا زوم کر کے ملتا ہے جو ہرکس ارٹیفیشل ہے اوریجنل 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 آپ کو یہ ملتا ہے باقی کے سپر رابطہ کریں اس پر رابطہ کریں اس پر رابطہ کریں مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اور ہمارے پیج جسر ہمارا کٹنگ کا کام بھی ہے یہ ہم نے رف میں سے بنایا وائٹ بوکراج اس کو تراش کے یہ اسی طرح ہوتا ہے پتر ہوتا ہے ہم پتر ہوتا ہے ابھی اس کو ہم نے کٹ کے کٹنگ پالش کیا یہ چیز بنا دیا وائٹ بک راج ٹھیک ہے تو یہ کافی محنت والا کام ہے یہ کام پر بناتے ہیں یہ مچینے لگے میں باہی استازی ہمارا کام کر رہے باہی لگا ہوا ہے اس میں ملعب ہر قسم کا پتر کٹائی کرتے ہیں ہر قسم کے پتروں نیلم یاکود رف خام پتروں ہمیں در کٹائی کرتے ہیں انشاءاللہ تسلیم بخش والا کام ہوگا جی سر اپنا وٹس اپ نمبر یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے 0333836662 اور شاپ ہے نیو سرافہ بزار خان نگینہ آوس داول پنڈی اگر آپ سے کوئی آن لائن مغانا چاہے پاکستان میں آپ بلیور کم ساتھ چاہے بلیور کم ساتھ چاہے بلیور کم ساتھ چاہے بلیور کم ساتھ چاہے بلیور کم ساتھ چاہے